موسیقی بارامدگی ہونے کے بعد کچھ ایسا کھٹنا کرم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے چھوڑ دیے جاتے ہیں پریوار بہت ڈڑا ہوا ہے بہت سہمہ ہوا ہے اس کو لے کر کے ہندو مہا سبھا آج پی جی آئی تھانے پر پہنچی ہے راشتی ہے پروکتہ ششی چطرویدی سے ہم پوری بات کریں گے لیکن ایک موٹی بات یہ ہے کہ 24 ماہ فروری کو ریپورٹ لگائی گئی اور جانچ ایک دھرم وشیش کے جا چدکاری کے پاس تھی نہ تو میڈیکل ہوا نہ 161 نہ 164 کے بیان ہوئے اور ساتھ ہی جس اسکول سے لڑکیاں گائب ہوئی ہیں وہ شکشکہ نے سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا دیکھی لیکن وہ بھی دھرم وشیش کی ہے تو کس طرح سے لب جہاد کا عاروب لگا رہا ہے ششیر ششیر جی ہندو مہا سبھا جہاں پی جی آئی تھانے پہ آئی ہے کیا معاملہ ہے میری جانکاری میں آیا تھا کہ آشوکہ اور پراشی نام کی دو ہندو بچیوں کو دو مسلم اور ایک ہندو یوگ اس کو بہلا پسلا کے اسکول کے گیٹ سے لے کے چلے گئے تھے اس معاملے کو لے کر کے جو مجھے پتا چلا یہاں جو جہاں چدکاری ہے وہ لیپپ ہوتی کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے جو اس میں یوگ پکڑا گیا تھا اس کو بھی یہاں سے چھوڑ دیا گیا تھا اس معاملے کی جانکاری ہونے پہ میں پری جنوں سے ملا اور پری جنوں سے ملنے کے بعد آج یہاں انسپیکٹر صاحب سے یہاں پر ملنے آیا تھا تو جو پرکاس میں آیا ہے ان میں کچھ تتھے ان میں جو اسکول کی ایک تیچر ہے ان کا نام ہے سوانہ جی سوانہ جی کی رول گلت پایا گیا اس میں اس میں یہ بتایا کہ سوانہ جی کو ان کے للکی کے پتا جی نے جب کہا کہ آپ کیمرے میں دیکھ لی میں للکی اسکول کے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی دیکھا جب پوستاش کی گئے تو انہوں نے کیمرے میں اس کو نہیں دیکھا اور جبکی جانکاری میں ہے کہ ان کے سامنے وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے گئی تھی اس نے لڑکے کے ساتھ تو وہ بات کو انہوں نے چھپانے کیا جب جبکی یہی سوانہ تیچر جو ہیں ان کے یہ بچی ٹیوشن بھی پڑھتی تھی ان کا بھائی بھی پڑھتا تھا تو ان کی بھومکہ اس کے بعد جب یہاں پر آئے تو یہاں پر جو پیڑتا کے جو پیٹا ہے انہوں نے جب یہاں پر بات بتائی تو یہاں جو اس چھے کے چوکین چارج ہیں وہ بھی دھرم اس چھے کے ہیں ان کی بھی بھومکہ سندگ پائی گئی انہوں نے پراتنا پتر جو پور میں بنوایا اس میں انہوں نے ان تینوں بچوں کو نام اس میں گھائب کروا کے لکھا دیا کہ لڑکیاں گھومنے گئی تھی نابالک بچی ہیں دری سہمی ہیں ان کا پریوار بھی درہ سہمہ ہوا ہے چھوٹنے کے بعد اپرادی جو ہے کیا نام ہے اس کا فیزل وہ کھلے آپ بھوم کے پریوار کو ان کو دھمکی دے رہا ہے اور دھمکانے کے بعد اس کو فیزل ان کے پریجینوں کو دھرا دھمکا رہا ہے ان کے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہے تو فیزل اور کامران تو اس بات کو لے کر کے یہ اسکول میں پڑھتے ہیں کی باہر یہ اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں یہ جیسے دیکھتے ہیں ہم چاروں تاب سہر میں جو فٹ پارٹ پر دکان لیا ہے پنچہ کی دکان ہے اور مستری گری کی دکانیں کھول لے گئے اوید ان سے جمینوں کو کمجہ کر کے یہ یہی کام کرتے ہیں جو کوچھے کے سکول جانے والی بچی آئیں ان کو شکار بنتے ہیں بناتے لاؤ جہاد کا تو چودہ سال تھیرہ سال کی بچیوں کے ساتھ اتراؤ گھرت کار ہوگا ہے اس کے سکت سکت کاروائی ہے اس کے لیے ہم آئے ہیں آج میں نے پراثنہ کی ہے کہ جو جانچ ہتھیکاری ہے اس کو اس معاملے سے ہٹائے جائے کیونکہ ان کا روز سندگ ہے اور سوانہ جی کی بھی جانچ اس میں کی جائے یہ دو بدھوں کو لے کر ہم نے ان سے بات کیا ہے سیسر جی ایسے چو صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک سو چو سٹ کے بیان کے لیے پہلے میڈیکل لے گئے ہیں پھر ایک سو چو سٹ کا بیان ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ایک سو چو سٹ کا بیان یہاں ہو گیا ہے اس کے بعد کی کاروائی ہوتی لڑکی کا میڈیکل ہوتے ہیں تو میڈیکل کے بعد کاروائی ہوتی ہے ایک سو چو سٹ کا بیان مسجد کے سامنے لڑکی اکیلے بیان درج کراتی ہے اس کے بعد پھر سے جو دھرائیں اس میں بلتی ہیں گھٹی ہیں اس کے ادار پہ پولیس آگے اس میں انیمسٹیگیشن کرتی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک سو چو سٹ کا بیان روک کے لڑکی کو جانچ جو ہے کسی اور سے کرائی جائے اس کے بعد ایک سو چو سٹ کرا جائے یہ ہم نے مانگ رکھی یہاں پر تو اس پہ اب جو کل جو نئے جانچے دکھائی اس پہ نکت ہوگے اس سے ہم لوگ چرچہ کر کے ایک سو چو سٹ اس کا بچے کا کرائیں گے ہم لوگ سب لوگ ملکے